ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتا ہے آپ کو نو لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا مگر آج دوست نہیں رکھ رہا تو میں بھی نہیں رکھ رہا گناہ سے خوف نہ کرنا عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی چار پانچ دوستیں مل کے نہیں رکھیں گے روزہ کیا ہو جائے گا استغفراللہ یہ رب کے غزب کو دعوت دینے والی بات اور یہاں ایک اور بات ایک بات سمجھنے والی ہے دیکھیں ہر چیز کی ایک ویلی ہوتی ہے جو چیز جتنی مقدس ہوگی نا اس چیز کے اندر اس وقت کے اندر اس مقام کے اندر گناہ کرنا اتنا ہی زیادہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والا ہوگا فور ایکزیمپل باہر روڈ سے کوئی بندہ گزرے اور کہے کہ گالیاں دیتا ہوا گزرے حرام غلط مگر وہی بندہ مسجد میں آ کر بھی گالی دے گا تو آپ کیا کہیں گے اس کو پکڑ لیں گے خدا کا خوف کرو مسجد میں باہر رمضان میں گناہ یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے حدیث پاک کا مضمون ہے ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے ایک سال کے عامال برباد کر دیے جائے کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے پر نہ ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ رہ جاؤں